ویورز یہ دیکھیں آپ مشکل سے پانچ منٹی ہوں گے میں نے اسکیج میں باکس وگارہ لگائیں ہیں اور ڈالیا لگائیں ہیں تو یہ دیکھیں آپ پہنے ماشاءاللہ سے باکس کے اندر جانا شروع کر دیا یہ فیمیر کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ باکس کے اندر جانا شروع کر دیا تو یہ جلدی اس باکس کے اندر جانا شروع کر دے گی اور اپنی بریڈ بھی سٹارٹ کر دے گی اور جیسے ان کے بریڈ اگر آئے گے تو میں وہ ویڈیو آپ کو ساتھ انشاءاللہ ضرور بنا کر شیئر کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے برندے خیر خرید سے ہوں گے اور آپ اپنے برندوں کا بہت اچھے سے شعال بھی رکھ رہے ہیں تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی جگہ فنچس سے اچھی بریڈ کیسے لے سکتے ہیں کہ ایسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ گرمیوں کا سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے تو اسی کے ساتھ زیبرا فنچس کا بریڈن سیزن میں سٹارٹ ہونے والا ہے زیبرا فنچس گرمیوں کے موسم میں یعنی گرمی کے سیزن میں اچھی بریڈ کرتی ہیں اور یہ گرمیوں میں آپ کو بہت زبردہ سپیڈ دیں گی کسی اگر میں سوچا کہ آج ایک ویڈیو نہیں جائے اور آپ کو بتائی جائے کہ آپ اپنی زیبرا فنچس سے کس طرح اچھی بریڈ لے سکتے ہیں اگر آپ اپنی ویڈیو کو آباز کرتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس شیئر کرتا ہوں تو ویڈیو سب سے پہلے میں آپ کو بتائی جائے کہ اگر آپ میرے پرانے سبسکرائب بہنے اور آپ میرے پرانے ویڈیو جیسنے والے ہیں تو آپ معلوم ہوگا کہ اس کے بھی میں نے پہلے ایک ڈولیا لگائی ہوئی تک سیزن میں ایک باکس کر رہا تھا کہ سیزن میں دو دولیا لکھنی تھی اور میں میں ان سے بریڈ لے رہا تھا لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مٹکیں میں نے حطا دیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک پیر تو ان میں میرے پاس اچھی بریڈ کر رہا تھا یعنی کہ ایک پیر کو ان میں اچھے اور دیترین بریڈ دے رہا تھا لیکن دوسرے پیر جو تھا وہ خراب کر رہا تھا تو اس پر میں نے سوچا کہ ان کی بریڈنگ باکسی یعنی مٹکیں اور روڑیاں حطا دی جائیں اور ان کے تھوڑے کلشم اور وائٹمینز وغیرہ دی جائیں ایک دن کے گئر سے پیر کوئی ہو سکتے ہیں تو دوسرے پیر بھی میرے پاس بریڈ کر دیں اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں میں دو پیر رکھتے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ آپ یہ دونوں کے بریڈ کے بریڈ کیلئے پیار ہوئے ہیں تو اس میں میں سوچا کہ آج ان میں مٹکیں لگائیں جائیں اور ساتھ آپ کو بتایا جائیں کہ اگر آپ کے پاس بھی زیڑے پنچز آپ کو تنگ کر رہی ہیں یعنی کہ وہ آپ کے پاس اچھی بریڈ نہیں دے رہی ہیں یعنی کہ انڈے وغیرہ دے رہی ہیں اور وہ انڈے خراب کر رہی ہیں تو آپ کو چاہیئے کہ آپ ان کی مٹکیں یا ڈولی وغیرہ ہتار دیں اے رکھتے کے لیے اور ان کو کلشم اور وائٹمینز وغیرہ دیتے رہیں ایک دن کے گئر سے تو اس کے بعد آج جب دوبارہ مٹکی وغیرہ لگائیں گے تو انشاءاللہ وہ جال بریڈ ساتھ کریں گے اور ان کے انڈے وغیرہ خراب نہیں ہوتے بلکہ ان کے انڈے کرٹائے لیں گے اور یہ بھی ہو سکتے کہ ان سب انڈوں میں سے آپ کے پاس بریڈ بھی آج ہے تو چلیئے میں آپ کو مٹکے لگاتا دکھاتا ہوں اور میں آپ کو دکھاؤں گے کہ ان کی مٹکے میں آج کون سے نسٹنگ مٹیریل رکھنے والا ہوں کلشم اور وائٹمینز میں بات گیا تو میں اس وقت آپ کو دکھا دیا کہ میں کون سا کلشم اور وائٹمینز لیتا ہوں کلشم کے لئے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں گے یہ آپ سیرپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کلشم پی کا سیرپ آتا ہے یہ کسی میڈیکل سٹور سے آپ کو آسانی سے مل سکتا ہے تو اس طرح کا آپ سیرپ لیں یہ آپ پانی میں ان کو مکس کر کے دے رہیں تو یہ ایک جن کے گیپ سے کر آپ دیتے رہیں گے تو ان کے کلشم کی کمی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی اور ان کے انڈے کچھے بغیرہ نہیں ہوں گے اور ان کی جلد بغیرہ بھی ٹھیک ہوگی اور وہ توڑ بھی نہیں سکیں گے اور وائٹمینز کی بات کی جائے تو یہ آپ میں دکھاتا ہوں ایک سیرپ یہ آپ دیکھ رہوں گے لائزویٹ کے نام سے ایک سیرپ آتا ہے یہ وائٹمینز کے لئے ان کے لئے بہترین سیرپ ہے اگر آپ کو یہ نہیں ہلتا تو آپ اس کی جگہ وائٹلین ایم سیرپ لے آئیں اور وہ آپ ان کو پانی میں دیتے رہیں یعنی کہ ایک دن آپ ان کو کلشم دے اور دوسرے دن آپ ان کو وائٹمینز کا سیرپ دیں یعنی کہ پورا ہفتہ آپ ان کو ایک کورس کریں تین دن کا کورس ہوگا تو اس کے بعد آپ جب ان کی بیٹنگ باکسز گارہ لگائیں گے تو یہ انشاءاللہ آپ کے بات اچھی اور بہترین بیٹ کریں گی اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی دکھاتا چلوں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ ماشاءاللہ سے دو بچے سیلف ہو کر باہر آئے ہوئے ہیں یہ جن کی کالی چونچ ہے یہ ان کے بچے ہیں اور ان کے بچوں کے یہی پہچان ہوتی ہے کہ جب وہ مٹی سے باہر آتے تو ان کی چونچ پہلے کالی ہوتی ہے پھر وہ تقریباً ڈیرڈ ایک مینے بعد اپنی چونچ کا کلر چینج کر رہے ہیں تو اس کے بعد ان میں میل اور فیمی کے ہمیں پتہ چل سکتا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پہلے بھی تو ماشاءاللہ ہوں جا جاتے گئے یعنی کہ بیٹ کے مکمل تیار ہو چکی ہیں ان میں جو کمی ہو گیا تھی وہ انشاءاللہ پوری ہو گئی ہو گئی تو آپ میں جب ان کی ڈولی یا باکس پر لگنگواتا ہے اس میں اچھی بیٹ سٹارٹ کریں گی تو یہ میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ آج میں یہ نیسٹنگ مٹیریل کو دیں گا یہ آپ کو کسی بڑھ شاپ سے آسانے سے مل سکتی ہے اور اگر آپ راولپنڈی میں رہتے ہیں تو یہ کالی روڈ سے آپ کو ایزیلی مل جائے گئی ہے اس کو نیسٹنگ مٹیریل ہی کہتے ہیں آپ زیبے فنچز کا نیسٹنگ مٹیریل ان کو بولیں گے شاپ والوں کو تو آپ کو یہ دے دیں گے اور اس کے ساتھ آپ دیکھ رہوں گی کہ میں پاس پیر دو ہیں لیکن میں ان کی مٹکیاں اور نیسٹنگ باکسز اگرہ تین لگا رہا ہوں تاکہ ان میں لڑائی اوگرہ نہ ہو اور آپ کو بھی اسی طرح کرنا ہو جائے کہ جتنے آپ کے پاس پیر ہوں تو اس سے آپ دو تین زیادہ مٹکے لگائیں تاکہ ان میں لڑائی اوگرہ نہ ہو تو آپ دیکھ رہوں گے کہ ایک باکس میں لگا رہا ہوں اور دو مٹکے لگا رہا ہوں کیونکہ اس میں سے جو ایک پیر ہے وہ باکس کا عادی ہے تو باکس میں اچھی پیر دیتا ہے اور دوسرا پیر جو ہے وہ مٹکی میں اچھی پیر دیتا ہے تو اس کے میں ایک کے لیے یہ باکس اور جب آپ یہ مٹکیں لگا لیں تو نیسٹنگ میٹریل آپ چھوٹا چھوٹا کارڈ کر اس طرح یہ نیچے فرش پر پھینک دیں تاکہ یہ خود اٹھا کر اس میں دولی کے اندر نیسٹنگ کرتے ہیں اپنے اصاب سے اور جب یہ اپنے اصاب سے نیسٹنگ کریں گی تو اس میں بریڈ بھی اپنی پھر اچھی کریں گی اور آپ کو بریڈ دیکھنے میں بھی انشارہ مزہ رہے گا یہ دیکھیں بیورز تو میں نے نیسٹنگ میٹریل کو اس طرح چھوٹے پیسز میں کارڈ لیا تاکہ ان کے لئے اٹھانے میں آسانی ہے اور یہ اس کو آسانی سے اپنی مٹکیوں میں اور باکس میں لے کر جا سکیں تو اس طرح یہ آپ کارڈ لیں نیسٹنگ میٹریل اور اس طرح آپ اپنی کیج کے یا کالونی کے فرش پر اس طرح نیچے سے آپ بکش ہیں بچھا دیں اس طرح آپ مراکتیں یہاں پر انشاءاللہ جی خود آپ یہاں سے اٹھانا شروع کر دیں گے اور یہسے اپنی مٹکیوں اور میکنے لے کر جا سکیں میں آپ کو دکھاؤوں کہ ایک باکس میں نے اس طرف لگایا ہے یہ سمائے باکس آپ دیکھ رہا ہوں گے اور دو مٹکیاں میں نے یہ سامنے لگا دیا ہیں یہ آپ دیکھیں گے دو مٹکیاں میں نے تندھاؤい اور ان کا موہ میں نے اس طرف رکھا آتا کہ انجے میں نա لاگا ہزارے سکے مندام یہ انڈے اپنے طور دیں گے اور یہ انڈے خراب کر دیں گے تو اس کی آگا چاہیے کہ آپ مٹکن کا موں کو اپوزٹ سائٹ پر رکھیں تاکہ آپ ان کو دیکھ نہ سکیں اور اس طرح اب یہ نیسٹنگ میٹیل نیچے فرش پر رکھ دیں گے تو انشاءاللہ خود یہاں سے اٹھا کر اب اپنی نیسٹنگ شروع کر دیں گی اور پھر ایک ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ یہ بریڈ سٹارٹ کر دیں گے اور جب ان کی بریڈ آ جائے گی تو انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ پ کروں گا اور آپ دعا کیجئے کہ اب میں پاس زیادیا فنچز کے دوسرا پہ بھی اچھی بریڈ سٹارٹ کر دیں گے تاکہ اس کی بریڈنگ کو گیس میں آپ کو ساتھ شیئر کر سکوں اور اس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں زیادیا فنچز کے دونوں بچے کےی سے باہر آگئے ہیں جب میں ڈولیا اندر آخرات تو یہ کےی سے باہر آگئے ہیں یہ کافی اشار ہو گیا ہوتے ہیں تو اس لیے آپ دیکھیں کہ میں پاس یہ برد نوم تھا اس لیے بچے ہیں یہ باہر خلی فضاء میں ارکا نہیں جا سکے تو اس کو ہم آپ آسانی سے پکڑ لوں گا ایک بچہ یہ اس طرف آپ دیکھ رہے ہوں گا دوسرا بچہ یہ دیکھیں بیور دوسرا بچہ اس طرف یہ کھلا اوڑ پھر رہا ہے اوپر تو ان دونوں کو آپ میں پکڑ کے اس واپس کیج میں ڈال لیتا ہوں تاکہ ان کو مابا بچے سے فیڈ کرا سکے کیونکہ ابھی تک کمپلیٹ سیلف نہیں ہوئے اور یہ اوڑنا پھرنا شروع ہو گیا تو یہ آپ دیکھیں شرارتے کر رہے ہیں یہ اپنے کیج سے باہر آگئے تو ان کو میں جلی سے پکڑتا ہوں واپس ان کیج میں ڈالتا ہوں اسی کے ساتھ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے